جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنی ورڈپریس کے سائیڈ بار میں کلک بینک آفرز جو ہیں وہ آپ اپنے سائیڈ بار میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو کموٹ کر سکتے ہیں تو اس کی لیے سب سے پہلے آپ اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کریں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے ویب سائٹ کی ڈیشپورٹ پہ جائیے یہاں سے آپ اپیرنس اور سیدھا آپ نے جانا ہے ویجرز پہ ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کو ڈیشپورٹ نظر آ رہا ہے یہ تھیم ٹو تھیم ویری کر سکتا ہے مختلف تھوڑی بہت چینجز اس میں آ سکتی ہیں لیکن اوورال یہ تقریباً ایک صحیح ہوتا ہے بعض چیزیں اس میں کم ہوتی ہیں بعض چیزیں میں ایڈ ہوتی ہیں تھیم پی ڈیمنٹ کرتا ہے اب میں جو تھیم بیوز کر رہا ہوں اس کے حساب سے میرا جو ڈیشپورٹ ہے ویجرز کا جو سیکشن ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے مین سائٹ بار میرا اس طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میں ابھی ایڈ کروں گا اور آپ کو لکھاؤں گا کیسے آپ نے کلک مینک کی جو کیاPный offers ہیں ان کو آپ کیسے اپنے سائٹ بار میں آئیڈ کر ہوگے سائٹ بار ویجرز پے آنے کے بعد سائٹ بوڈ آپ کا جو مین ہے اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ایک ٹیکسٹ کا جو ویجرڈ ہے وہ آپ نے اس طرح پر کلک کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنا mange سائٹ بار ٹھیک ہے اور ایڈ ویجرڈ کر کے تو آپ کو جو ٹیکسٹ کا جو ویجرڈ ہے وہ آپ کے سائٹ بار میں ایڈ ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے ایک آرڈنگلی آپ ایڈجس بھی کر سکتے ہوئے کہاں پہ جہاں پہ بھی آپ اس کو چاہو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں اس کو جو افیلیٹ ڈسکلوجر ہے اس کے نیچے میں رکھوں گا اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ آئیں گے اپنے کلک بینک آپ کلک بینک کی جو آفرزیں وہ کریں گے تو دیفنیلی آپ کا کلک بینک کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ آرڈی آپ نے اوپن کیا ہوگا بہت جلدی اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ پاکستان سے ہم لوگ کیسے کلک بینک میں اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کلک بینک اوپن کرنے کے بعد آپ آئیں گے مارکٹ پلیس پہ ٹھیک ہے ایسے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے یہ اس طرح جو وینڈو ہے نظر آئے گی آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ نے کونسا کس نیش میں آپ کو وہ کرنا ہے تو آپ کی ساری یہ تقریبا ساری انیشیز اس میں اسے گا پہ کور ہو جاتی ہیں آپ ایک آرڈنی لی دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی چیز کو کرنا ہے پروموٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ کو ایک سپیسیفک اگر دیکھنا ہے تو سے اگر میں کروں کہ وڈ بورکنگ پہ اس وقت کونسی جو آفرز ہیں وہ آفیلبل ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ کروں پاپولیارٹی پہ ٹھیک ہے تو جو وڈ بورکنگ میں سب سے پاپولر جو آفر اسے ٹائم چل رہی ہے وہ ہے مائی شیڈ پلانز ٹھیک ہے اور باقی ریلیمنٹ ہے بارہ اس کو اگر میں وہ پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ان کا موسلی انہوں نے اپنے آفرز میں جو افیلیٹ کا جو لنک ہے افیلیٹ پیج کا ان کا جو لنک ہے وہ موسلی دیا ہوتا ہے تو آپ یہاں اس کے افیلیٹ پیج کو اوپن کریں گے ایک نظر اس کے افیلیٹ پیج کو دیکھنے کے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہو اٹریکٹیو ہو مطلب کوئی بھی جو ان کا وہ ہے اگر کوئی بھی آپ کے لنک پہ کلک کر کے ان کے سیلس پیج پہ جاتا ہے سیلس پیج کو آپ نے چیک کرنے کے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو اور وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو پرچیس کر سکیں وہ ویل ڈیزائنڈ ہو مطلب اس کے میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا سیلس پیج کی کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اس کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کس کو پروموٹ کرنا چاہیے اس پر ٹائم لگانا چاہیے یا نہیں اب اس کو دیکھنے پر اچھا ہے اس میں برکل سٹارٹ میں اس میں ویڈیو دیو ہے اور کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے پورا اپنا جو سیلس پیج ہے وہ ڈیزائن کیا ہوئے پوری ہر طرح کی ڈیٹیلڈ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوئے سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ پیج کافی اٹریکٹیو ہے بہت ڈیٹیلڈ انہوں نے بنایا ہوئے تو میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے جو آفر ہے اس کو میں پروموٹ کرتا ہوں تو جو نورملی آپ کو یہاں پہ ان کے بینرز وغیرہ مل جائیں گے ان کیس اگر آپ کو یا آپ کو کوئی لنک ہوگا جہاں پہ ان کی جو بینرز ہیں وہ ایویلبل ہوں گے ان کیس یہاں پہ مجھے یہ کہہ رہے کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈالیں تو ایفیلیٹ ٹولز میں آپ کو بینرز وغیرہ مل جائیں گے تو میں یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈال کے ان کے جو نیکس پیج ہے ایفیلیٹ ٹولز جن پہ ہے جہاں پہ ایویلبل ہیں ادھر میں چلا جاتا ہوں اسے جی ان کا جو ایفیلیٹ ٹولز ڈریسورس پیج ہے یہاں پہ یہ دیں گے یہاں پہ بینرز ہیں بینرز پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ہر قسم کے بینرز جس طرح سے آپ لگانا چاہیے اپنی ویبسائٹ پہ وہ سارے آپ کو ایویلبل ہوں گے نارمالی سائیڈ بار پہ اس طرح کے سکوئر جو بینرز ہیں وہی سمال ہوتے ہیں جو اس طرح کے بینرز ہیں یہ بھی سائیڈ بار میں آتے ہیں اور یہ والے جو بینرز ہیں یہ نارمالی سائیڈ بار میں تو نہیں آتے یہ نارمالی جو آپ کی پوسٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو یہ اس کے درمیان میں بھی آسکتی ہے ادھے ڈال سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ اس میں میں انقریب دوسری ویڈیو بناوں گا کہ اس کے پوسٹ کے اندر آپ نے ایفیلیٹ لنک جو ایفیلیٹ بینرز ہیں ان کو آپ کیسے ایڈ کریں گے تو میں اس میں کوئی بھی اٹریکٹیو سا ایڈ جو ایمیج ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو میں کرتا ہوں اگر یہ والا میں دیکھتا ہوں تو یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ اس کا ایشٹیمل کوڈ ہے اور اس میں یہ جو ڈبل ایکس ڈبل ایکس ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو ایفیلیٹ جو کلک بینک کا جو یوزر آئیڈ ہے وہ آپ نے یہاں بھی ڈالے تاکہ کلک بینک کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس کی آئیڈی سے اگر کوئی کلک کر کے جاتا ہے اس نے سیلس پیس بھی پر پرچیس کرتا ہے تو کلک بینک کو معلوم ہو کہ یہ کس کی آئیڈی سے آیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کا جو ویجٹ نے ڈالا ہے اس میں آپ نے ویجول سے نکل کے ٹیکسٹ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ والا کوڈز ہے اس کو کوپی کر لیں آپ ٹھیک ہے کنٹرول سی اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اس کو سیو کر لیں اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی میں نے یہاں پہ ایک ڈمی پوسٹ کر کے اوپن کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا ایڈ جو ہمارا جو ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے وہ یہاں پہ شہور ہے اب یہاں پہ ہم ہم نے ایک چیز اور کرنی ہے وہ یہ ہے یہاں پہ یہ ڈبل ایکس ڈبل ایکس پہ ہے اس دیکھا پہ آپ نے اپنا میں یہاں پہ اپنا کلک بینک کی جو آئی ڈی ہے وہ ڈالوں گا آپ اپنی آئی ڈالی گیا ٹھیک ہے اس کے پاس اس کو سیو کر لیں اور اس کو یہاں پہ کہاں گیا ریفریش کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا آپ کوئی بھی یہاں پہ کلک کر کے یہ ڈیسکریٹ ان کے جو جو سیلز پہ جائے اس پہ جائے گیا ٹھیک ہو گیا اچھے جی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ایک اور پتا دوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارا ایڈ تو ٹھیک ہو گیا آپ نے اگر کوئی بھی ایڈ یوز کیا ہے یہاں پہ اگر وہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ وہ ایک سائیڈ کو یہ والا ایڈ جو ہے یہ ہمارے جو جو ویجٹ ہے اس کے لیفٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کیس اگر آپ کو ایڈ آپ نے پلیس کیا ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے اگر وہ لیفٹ پہ آ رہا ہے اگر وہ سینٹر میں نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ ایچی میل کورڈ ڈالا اس کے بالکل سٹارٹ میں آپ نے کرسے رکھیں گے ٹھیک ہے اور less than center اور greater than ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والا کورڈ ڈالنے کے بعد اس کا جو end کورڈ ہے جو less than اور slash center ہے وہ بھی automatically آ جائے اگر ان کیس نہیں آتا تو مطلب اگر automatically آ گیا تو آپ کا جو end کورڈ ہے اس کو آپ یہاں سے copy کر کے control x کریں گے تو وہ copy ہو کے وہاں سے کٹ جائے گا اور بالکل end پہ آپ کرسے رکھیں اور control v کر دیں تو مطلب وہ end کوڈ جو ہے بالکل end میں آ گیا میں نے start آپ کا center والے opening کوڈ سے آ گیا اور end آپ کا جو center کا end کوڈ ہے وہ مجھے زیادہ کوڈنگ نہیں آتی بارلل اتنا مجھے معلوم ہے اس لیے میں آپ کو share کر رہا ہوں تو آپ اتنا کریں گے save کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ جو add وہ center میں ریفرش کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ add وہ center میں آ گیا تو اس طرح سے آپ اپنے wordpress کے جو widgets ہیں جو sidebar ہے اس میں اپنے جو affiliate offers ہیں click bank کے یا کوئی بھی ہے دوسرا affiliate offer ہے وہ آپ اس طرح سے اپنے جو sidebar میں اس میں آپ اس کو add کر سکتا ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نشاءاللہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے friends کے ساتھ ضرور share کریں like کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو میں نے ریسنلی دوبارہ بھی سٹارٹ کی ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنا تو جتنا بھی تھوڑا بہت میرا بلاغ گنگ کا اور affiliate marketing کا اگر جتنا بھی experience ہے اگر آپ اس میں کرتے ہیں آپ کا interest ہے تو جتنا بھی تھوڑا بہت میرا experience experience سارا کے سارا انشاءاللہ میں انہی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ جو بھی میری نیکس ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا فورا فورا notification مل سکے Thank you very much